بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز میں ارسلان اکبار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک زبردرسی ریسپی کے ساتھ اور آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری چکن چرگا تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو چکن چرگا بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک انڈا لے لیں گے اس کو مچھے سے پھیٹ لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹی بل سپون پھٹی ہوئی ہری مرچ لیسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون بھنا کٹا زیرہ 2 ٹی بل سپون بھنا کٹا دھنیا 2 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی بل سپون اسی ہوئی کالی مرچ 1 ٹی بل سپون اسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی بل سپون اور تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کریں گے اس کے لاوہ اس میں ہم شامل کریں گے سرکا 1 ٹی بل سپون ہارف ٹی بل سپون اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ اور فائنلی 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور دوستو اب ہم نے کرنا اسے اچھے سے مکس موسیقی 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 دوستو جو کونٹیٹی ہم نے مسالوں کی یوز کی ہے وہ ایک چکن کے لیے تھی اور میں نے اس میں تقریباً اتنی ہی کونٹیٹی مزید مکس کر کے اسے ڈبل کر لیا ہے اور اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے اور دوستو اس میں انڈا ضرور آپ لوگ مکس کیجئے گا کیونکہ انڈا اس میں بانڈ کا کام کرے گا جب ہم چکن کو سٹیم دیں گے تو انڈا مسالے کو چکن سے الہدہ نہیں ہونے دے گا اور ایک بالکل ایک بانڈ کی طرح کام کرے گا تو آپ لوگ انڈا ضرور شامل کرنا ہے میں نے اسے کر لیا ابھی اچھے سے مکس اور مسالہ بھی ڈبل ہو چکے تو چلیں اب اسے چکن پر لگاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے لے لیا دو ادد بول چکنز اور اب میں ان میں مسالہ لگاؤں گا اور دوستو اس مسالہ لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے چکن کو اچھی طرح دھولے لائیں اور پانی اس کا سکا لینا ہے بلکل خوش کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں میں نے ڈیپ کٹس لگا لیا تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے اندر تک چلا جائے آپ لوگ نے اس میں اندر تک ٹھیک سے مسالہ لگا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کٹس لگا لے دوستو اب ہم نے چکن کو اچھی طرح سے باندھ لینا ہے اسے ہوگا کہ چکن کا جو حراب نہیں ہوا جب ہم اس کو اسٹیم دیں گے اس کو اسٹیم دیں گے اس نے اس کے لگز باندھنی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے لگز کو اس طرح سے ایکس شیپ میں لے لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے کوئی بھی دھاگا لے کے اس طرح سے گھتھان باندھیں گے اس کے بعد اس دھاگے کو میں آگے اس کی گردن میں لے جا کے باند دوں گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ونگز کو بھی واپس میں باند دیں گے اور اس طرح سے اپنی دونوں چکنز کو باند دوں گا اور دوستو اب ہم نے کرنا ہے اپنی چکنز کو تین سے چار گھنٹے مارینیٹ دوستو یہاں پہ ہماری چکنز مارینیٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم نے کریں گے اسٹیم کک دوستو اسٹیم کک کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ایک پتیلی لے لیے اور اس میں پانی شامل کریں گے دوستو ہم نے پانی تقریبا اس میں لینا ہے کہ جو ہم اسٹرینڈ میں رکھیں گے وہ اس کا اوپر والا حصہ اس میں دوبنا اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چھنی لے لیں گے اس طرح سے اب ہم نے اسٹوو آن کر کے پانی کو کھولا لیے دوستو یہاں پہ پانی ہمارا اچھے سے کھول چکا ہے اور اب ہم اس چھنے کے اوپر اپنی چکن کو رکھیں گے اور دوستو چکن رکھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی چیسٹ والی سائٹ ہے اس کو ہم پہلے نیچے کی طرف رکھیں گے کیونکہ چیسٹ والی سائٹ پہ گوش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سے کھو سکے اب ہم اسے کور کر کے بیس منٹ تک اس سائٹ سے پکائیں گے اور اب ہم فلیم کو میڈیم کر کے اسے بیس منٹ تک اس سائٹ سے پکائیں گے دوستو بیس منٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اب میں اسے کھولنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہاں پہ گوش بلکل ہٹی سے علیدہ ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے گل چکی ایک سائٹ سے اب ہمیں اسے بہت ہی احتیاط سے پلٹنا ہے دوسری طرف سے بھی دوستو دیکھیں اس طرح سے میں نے چکن کو باہر نکالیا ہے چھنی سمیت اور اب میں اسے اس طرح سے پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی احتیاط سے اس کو پلٹ دوں گا اور اب ہم اسے اس سائٹ سے بھی کک کریں گے دوستو میں نے اسے دوبارہ پتیلی میں رکھ لیا اور اس سائٹ سے بھی اسے بیس منٹ کے لیے بھی میں پکاؤں گا دوستو ہمارے مزید بیس منٹ بھی مکمل ہو چکے ہیں اور اب میں اسے کھولنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اسے دوسری ٹرے میں نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ نورمل ٹیمپریچر پر آجائیں تو دوستو یہاں ہماری دوسری چکن بھی مکمل ہو چکے اور اس کا تھوڑا سا شیپ خراب ہو چکا ہے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کو باندے کی کوشش کی تھی اچھی طریقے سے شاید یہ نہیں بن سکی تھی بارل آپ لوگوں نے اس کو جب بھی چکن کو باندیں تو اچھے طریقے سے باندیں تاکہ اس کا شیپ خراب نہ ہو دوستو جب تک ہماری چکنز ٹھنڈی ہو رہی ہیں اس دوران ہم نے ایک کڑھائی لے لینا ہے اور کڑھائی میں آئیل گرم کر لینا ہے یہاں پہ آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چکنز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے پلٹ لیں گے تقریباً ایک سو دو منٹ آپ نے کمانا ہے اس کو ایک سائٹ سے اور اس کے بعد جوسری سائٹ سے پلٹتے ہوئے آپ نے بڑی اتیات کرنی ہے یہ بیچ میں سے ٹوٹ بھی سکتی ہے برنہ دوستو چکن کو اس سائٹ سے بھی میں نے ایک سو دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اتیات سے آپ نے نکالنا ہے اس کی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نیچے ایک چمچہ لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہاں پہ میں نے دونوں چکنز کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں ان پہ لیمو کا رسٹ چھڑکوں گا اور تھوڑا چاٹ مسالہ بھی چھڑکیں گے ان پہ اور دوستو یہاں پہ ہمارے زبردستے چکن چرگے تیار ہیں موسیقا تو دوستو یہ تھی زبردستی چکن چرگے کی ریسپی آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لے گی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اور اب آپ مجھے دیجئے اجازت ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ